نماز کی سنتوں کا بیان تکبیر کے بعد فوراں ہاتھ باندھ لینا پہلے سبحان پھر آوز باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھنا الحمد کے ختم پر آمین کہنا رکو میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں نہ پھیلانا رکو میں کم از کم تین بار سبحان رب العظیم کہنا رکو میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا رکو میں صرف اسی قدر جھکنا کہ ہاتھ مٹنوں تک پہنچ جائیں رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ کہنا سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا کم از کم تین بار سبحان رب العالی کہنا سجدہ میں جانے کے لیے زمین پر پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنا پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور سجدہ سے اٹھتے وقت اس کا عقص کرے یعنی پہلے پیشانی اٹھائے پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے سمٹ کر سجدہ کرنا دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں دہنی جانب نکال کر بائیں سرے پر بیٹھنا دہنا ہاتھ دہنی ران پر رکھانا اور بائیں بائیں پر انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا اور ان کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا شہادت پر اشارہ کرنا تشہد کے بعد قادہ آخیرہ میں درور صرف پڑھنا درور صرف کے بعد عربی میں دعا کرنا اور بہتر وہ دعائیں ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ دوبار کہنا پہلے دہنی طرف پھر بائیں طرف زہر مغرب اور عشاء کے بعد مختصر دعا کر کے سنتوں کے لئے کھڑا ہو جانا ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا نماز کے مستحبات قیام میں حالت میں سجدہ کی جگہ نظر رکھنا رکو میں پاؤں کی پیٹھ کی طرف سجدہ میں ناک کی طرف قائدہ میں گودھ کی طرف پہلے سلام میں دہنے شانے کی طرف دوسرے میں بائیں طرف جمعائی آئے تو موں بند کیے رہنا اگر نہ رکے تو ہونٹ دانت کے لیچے دبائے اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں دہنے ہاتھ کی پشت سے موں ڈھانک لینا اور قیام میں نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی پشت سے اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے موں ڈھانکنا مکروح ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے کے اندر رکھنا جہاں تک بند پڑے خانسی کو روکنا قیام کی حالت میں دونوں پنجوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہاں